اسلام علیکم دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھلے جانے والے دوسرے ٹی ٹی ٹورنی میچ میں انگلینڈ کریٹ ٹیم نے پاکستان کریٹ ٹیم کو تیس رن سے شکست دے دی ہے دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹورنی میچ تیوزڈی اٹھائیس مئی کو پاکستانی ٹیم کے مطابقہ دس بچ کر تیس منٹ پر جبکہ انڈین ٹیم کے مطابقہ دیارہ مجھے کارڈ ریف میں کھلا جائے گا دوستو اگر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھلے جانے والے ہیٹ پو ایٹ میچز کی بات کرنے 2006 سے لے کر 2019 تاکہ ان دونوں ٹیموں کے درمیان ٹوٹال تین میچز کھلے گئے ہیں جس میں سے پاکستان کریٹ ٹیم نے ایک میچ میں کامیابی حاصل نہیں کی اور انگلینڈ کے ٹیم نے تینوں کے تینوں میچپ نے نام کیے ہیں دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمین کھلے جانے والے تیسرے ٹی ٹوانڈی میج میں اگر ویدر کی بات کریں تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمین کھلے جانے والے تیسرے ٹی ٹوانڈی میج میں پاکستان اور انگلینڈ کی پلینگ ایمان میں کون کون سی گوڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں تباہم تار تفسیرات در دیمی اس ویڈیو میں اس سے پہلے نئے ہونے دوستو سو غرش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور پہلے ایکون پر پر کلک کر لیں دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمین کھلکنے لے تیسری ٹیٹوڑی مائج میں انگلینڈ کی بیسٹ پلینگ 11 کچھ اس طرح کی ہونے والی ہے جس میں نمبر ایک پر ہیں جوس بٹلر نمبر دو پر ہیں فیل سالٹ نمبر تین پر ہیں ویل جیکس نمبر چار پر ہیں لیم لیونگ سٹون نمبر پانچ پر ہیں ہیری بروک نمبر چھے پر ہیں موین ایلی نمبر سات پر ہیں سیم کرن نمبر آٹھ پر ہیں آدل رشید نمبر نو پر ہیں گریس جورڈن نمبر دس پر ہیں مارک وڈ اور نمبر گیارہ پر جوفرا علچر کو انگلینڈ کے گیارہ رکنی پلینگ 11 میں شامل کیا جائے گا دوستو پاکستان کی ریٹیم کی انگلینڈ کے خلاف تیسری ٹیٹوڑی مائج میں پلینگ 11 کچھ اس طرح کی ہونے والی ہے جس میں نمبر ایک پر ہیں فخر زمان نمبر دو پر ہیں محمد رزوان نمبر تین پر ہیں بابر آزم نمبر چار پر ہیں عثمان خان نمبر پانچ پر ہیں آزم خان نمبر چھے پر ہیں افتخار احمد نمبر سات پر ہیں ایماد وسیم نمبر آٹھ پر ہیں محمد عمر نمبر نو پر ہیں شہین شاہ فریدی نمبر دس پر ہیں ہارس روف اور نمبر گیارہ پر عبرار احمد کو پاکستان کی بیسٹ پلینگ 11 میں شامل کیا جائے گا کیا دوستو پاکستان کریٹ ٹیم انگلینڈ کو تیسری ٹیٹوٹی بینج میں شکست دے کر ایک ایک سے سریز برابر کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں آپ اپنی رائے کومیٹس میں بتائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکون کو آل پر کلک کر دیں تاکہ کرگڑ کے لما والما اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات